اسی طرح جو ہے وہ عمل جس کے کرنے سے جو ہے لعنت ہوتی اس میں ایک عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا یہ لعنتی عمل ہے اب یہ حلالہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے تھوڑی سی مختصر سے بات بیان کر دیتا ہوں حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بے خوف مرد بے خوف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا وہ اپنی ذمہ دار یہ نہیں سمجھ سکا ہمارا بے خوف مرد جاتا ہے اپنی بیوی سے پانی نہیں بھری طلاق 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 جا کیا کیا طلاق 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 اب دینے کے بعد یاد آتا کل کون پانی بھریں گا آج کے چکر میں کر دیا ارے باپ غلط ہو گیا مفتی صاحب مولوی صاحب کچھ تو بھی کرو واپس لاکش دو میرے کو وہ بچے بھی امکوش سے اور انہیں جتا سمال کے لے کے چلتی کوئی نہیں لے کے چلتا بول جاؤ ٹینشن میں آکے اس نے بے خوف کہا میرے بھائی اگر تیرے کو سلپ ڈیفنس میں کوئی ہتھیار دیا گیا تو تو کہیں بھی شوٹنگ کریں گا جا کر کبھی ماریں گا پانی کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں بنا نمک ہو دال دیری تین نین سے تو بال برابر نہیں جمع تیرے دھر کی صفحہ نہیں جالے بھو دکھ رہے جاتے کو پہلی طلاق جالے کے وجہ سے جاتے کو پہلی طلاق جالے کے وجہ سے جاتے دوسری طلاق کپڑے کے وجہ سے پھر بعد میں جانا تھا آپ کل سے کون کریں گا یعنی بابا ہونا مفتی صاحب علم صاحب کچھ تو بھی کرو حل نکالو تو پھر حل نظر آتا ہے لوگ بلتے زیادہ ادھر جانے کے ضرورت نہیں حمل نکال دیتے ہیں حل کیا ہے آپ کی بیوی کا ایک کانٹریکٹ میریج ہوں گا ایک شادی کی جائیں گی جو پہلے سے تہش داؤں گی کہ وہ نکاح ہوں گا نکاح کے بعد دو پانچ دن وہ مرد جس سے شادی ہیں کہ اس کے ساتھ رہیں گا اور یہ تہہ کیا جائیں گا کہ ساتھ رہے کہ وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے وغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائیں گا پھر اس کے آٹھ دن بعد یہ پہلا شہر جا کے بھائی آپ چھوڑ دو اس کو آپ تو وہ بولیں گا ٹھیک ہے جاؤ طلاق طلاق اور طلاق پھر یہ اپنی بیوی کو واپس لا لیں گا اپنے نکاح میں اس کو بولتے ہیں حلالہ لیکن یہ حلالہ شرعی حلالہ نہیں یہ مروجہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا حلالہ ہے شریعت کا حلالہ کیا پہلے بتانا شریعت کا حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد شرعی وجوہات کے بنیاد پر اپنے بیوی کو ایک طلاق کہے اور ایک طلاق کہے کر چھوڑ دے تین حیث کے بعد وہ خود اس کے نکاح سے نکاح سے نکل جائیں گی یہ طلاق احسن ہے طلاق کے دینے سب سے اچھا طریقہ ہے اگر یہ طریقہ منظور نہیں چھوڑنے کا ارادہ یہ تو ایک طلاق دے ایک مہینہ گزرنے دے پھر دوسری طلاق دے پھر ایک مہینہ گزرنے دے پھر تیسری طلاق دے ایک مہینے کے بعد یہ ہوئی مکمل طلاق اب اس کے بعد واپس اگر آنا ہے نکاح میں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت بعد میں کسی سے شادی کر لے اس سے طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے وہ مر جائے یا وہ چھوڑ دے یہ ہے شریعت کا حلالہ اور ہمارا حلالہ ایجاد کر دا ہے آپا آپا کا کھیل طلاق ہوگی لاو شادی کراؤ آٹ دس دن رہیں گا اور کبھی کار تو جھگڑی بھی ہوتے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہو جس سے شادی کر آئے چھوڑ پہلے سے بات ہوئی تھی کانٹریکٹ تھا یہ تھا میری بولتا بیوی کو بولنا نیابی میری یہ ہو چونکہ ہو سکتا بات میں یہ پسند آگیا ہوں گا کسی وجہ سے جو آپ میں کمی ہوں گی اس میں نہیں ہوں گی اب آپ چھوڑو بلت نہیں چھوڑتا نہیں جا اس پہ بھی خون قرابے ہوتے ہیں تو تیری بیوی رہی کہاں ہو طلاق دیتے وقت سوچ جاتا میرے بھائی یہ سب باتیں تو یہ مر وجہ حلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ حلالہ کرنے والے اور جس کی طرف جس کے خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر لانت کرتا ہے ایک روایت میں آپ نے فرمایا حاکم کی روایت ہے کہا کیا میں تم کو قرائے کا سانڈ نہ بتا دو قرائے کا بل سانڈ سمجھتے ہیں قرائے کا سانڈ کیا ہوتا کھیتی بڑی والے ہوگا سب کو معلوم ہے سانڈ جو ہوتا ہے ہیلے جو بل ہوتا ہے بھینسوں میں اس میں وہ کم پیدا ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں کلگا بلتے ہیں اس کو ایک ہوتا ہے وہ ایک تبلے کے اندر بنا ہوا رہتا ہے رخصی سے شان سے کھڑا ہوا رہتا ہے اس کی مالش والش خود چلتے رہتی ہے اس کی شیونگ وغیرہ ہوتی ہے پھر جب کیا ہوتا چونکہ ہلے ایک سانڈ کم ہوتے ہیں تو وہ بلتے ہیں بھینسیں ہمارے پاس دودھ وغیرہ چاہیے بچے وغیرہ چاہیے تو بھیج دونا تو وہ بلتا ہے اس کے چارجس لگیں گے اتنا پالتا ہوں سامالتا ہے اس کو بلتے ہیں کرائے کا سانڈ صاحب صاحب نے فرمایا کیا تم لوگ کرائے کا سانڈ جانتے ہو صاحب نے کہا اللہ کا رسول کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے کہا جو حلالہ کرتا ہے وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے اور آس طرف نے ایسی ترجمانی کی ہماری حالت کی کہ ایک جگہ ٹی وی پر ایک گھنٹے کا شو ہوا پورا حلالہ اور اس کے نقصانات میڈیا کوریش پورا نیشنل میڈیا کوریش تک بہت مشہور اور معروف اور ایک موتوبر ٹی وی شینل کے اوپر جس کے بعد مجھ سے بھی سوالات آئے تھے آپ کچھ انٹرویٹ دیجئے یہ کیجئے میں نے کہا تم نے ایسی باتیں بتا دی کہ اب اگر میں مو بھی کھولوں گا تو میرے خون کے پیسے یہ ہو جائیں گے جو ہمارے لوگ ہیں حالت یہ ہے تو آپ سمجھے کیرائے کے سانڈ کی حدیث میں جب یاد آئی تو ایک صاحب بیٹے ہیں جو ماشاءاللہ اسلامی لباس اختیار کے وئے داڑی وغیرہ ساری چیزیں ہیں اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں شہر خود جو طلاق دے چکا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا کہ مولی صاحب یہ ہو گیا انٹرویو والا بول رہا کہ مولی صاحب کیا چل رہا تو بول رہی ہے اس نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی ہے اب لہذا میں اس کی مدد کروں گا پانچ بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ سب اللہ کی راہ میں بہت پرنیاں کام کرتے ہیں یہ پانچوں میں سے میں آپشن دوں گا کہ اس کو بھی ایک چن لے تو پھر یہ جو شہر جس نے طلاق دیئے تھا وہ جا کے بول رہا یہ والا چلیں گا تیسرا والا تو میں کوئی حدیث یادی کرائے کا سانڈ فائیو آپشن میں سے اپنے بیوی کے لئے شہر چن رہا ہو پانچ میں سے وہ ایک چن رہا ہو یہ اس کے ساتھ رکھو چار پانچ دن آٹھ دن جو بھی ہے وہ بولتا ہے وہ جو بھی ہائیں گا ان کا میں کر دوں گا پھر وہ ان کے بیٹے نیک کام کرے نا ماشاءاللہ ان کے بیٹے اتنے پانچ بیٹے اب ماشاءاللہ ہر آٹھ دن میں ایک شادی ہر آٹھ دن میں ایک شادی ٹھیک ہے تو پھر وہ رہتا ہے آٹھ دس دن گھر میں روموں وغیرہ سب بنائے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اور اس کے بعد وہ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے جب اس نے کہا کہ یہ کونسی شریعت کے اعتبار سے آپ کام کر رہے ہیں تو خوران کی آیتی پیش کر ریپاڑ پڑھ کے بسنا رہے ہیں ماشاءاللہ خوران کی آیت ہے جب اپنے بیوی کو طلاق دے دو اور وہ پھر شادی کر لے تو پھر اپنے پہلے شہر سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بچارہ انٹریوڑ کیا پوچھ رہا ہے مولانا میں تو غیر مسلم ہوں نون مسلم تھا لیکن میں کوئی اعتبار تو سمجھ میں رہے جو تم کر رہے وہ یہاں نہیں ہے یہ شادی کر لے فیوچر ٹنس پھر وہ طلاق دے دے تو تم تو پلان کر رہے نا پھلے دیکھئے یہ شریعت ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے آپ غیر مسلم ہیں کاموچ رہیے آپ کو سننا ہے چلے جائیے تو انٹرویو پوچھ رہا ہے مولانا یہ بات تو صحیح ہے کہ میں غیر مسلم ہوں لیکن اسلام اور قرآن تمہاری فرنچائز ہے کہ تم ہی سمجھ سکتے صاف کھلا مجھے قرآن کی آیتیں بتا رہا اور ٹیو پر بڑھ بڑھ یہ کھلا ہے ترجمہ بتا رہا لگ لگ علماء کی یہ معلومی بتا رہا ہے جب قرآن کہہ رہا کر لے فیوچر ٹنس طلاق دے دے فیوچر میں ہو جائے تو پلان نہیں ہے یہ کہ آئے بیٹھے پلان کرے آج کتنی دھنلے سے ہو رہا ہے کوئی طلاق پہلے تو دے رہے غلط دھنل سے پھر وہ بلتے کہا ڈھونڈو اچھا تو وہ آگی خبرتا بھئیہ تو میرا اچھا دوست ہے اچھا دوست ہے میرے لئے کام کرنا پڑے گا بلتا کیا کام کرنا پڑے گا بھئی آٹھ دن کے لئے میرے بی بی شادی کرنا پڑے گا آہ نہیں دل سے تو رہتا اس کے لیکن آہ اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھئیہ لیکن چل تو بھر رہتا ٹھیک یہ سب سننا اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑا سب غور کرتے ہیں اس عورت پر کیا گزرتی ہے بیچاری پر جو ہر جو ہے افت اور حیاء پاک بازی پاک دامن عورت ہے اس نے نہیں غلطی کی طلاق ایک مجلس میں تین دے کر اس کی شہر نے کی اب وہ بولتا ہے غلطی کرے تو اور غلطی کروں میں اور اپنی بیوی سے بولتا رہے کس دل اور جگر سے پتہ نہیں وہ بولتا ہے اور وہ بیچاری کیا کرتی ہے تو اس نے ان لوگوں کی بھی انٹرویز جن عورتوں نے کہا تو کئی عورتی جو پاک دامن پاک بازتی کہا پہلے شہر نے اگر چھوڑ دیا اگر اطلاق ہو جاتی ہے یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے خودکوشی پسند نے اس کے مخابلے میں کیا گزرتی ہوں گی آپ سوچونا ہے آٹھ دین کے لئے تم کانٹیک مریج کراتے ہو اور تمہاری جسو کہیں گے نا وہ غیرت کہاں گئی کیوں غلط طلاقیں دیتے ہو اور پھر کیوں نوبت لاتے ہو ان حرام کاری کے دروازوں کی کھلنے کے لئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا خوال سنیے حضرت عمر کی تم لوگ نہیں مانتے حضرت عمر کا خوال سنیے حلالہ کے تعلق سے غور سے سنو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں حلالہ کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا آپ نے کہا اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جس کے لئے اس کے بیوی کی حلالہ کرنے کے نیت سے نکاح کرتا ہے تو آپ نے اسے زنا خرار دیا اور کہا ایسا شخص مجھے ملے اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کروں گا اس لکھ پلا کے زندہ ماروں گا اس کو حلالہ کرنے والے کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ مشہور معروف حدیث کی کتاب میں یہ قول آپ کا نقل کیا گیا ٹھیک ایسی طرح